چیلنجنگ کلاس چل رہی تھی اس میں ہم نے کیوشن دو تین کر لیے تھے چلو آج اور کیوشن کرتے ہیں یہ چیلنجنگ ہے دیکھو کس کس کو آتا ہے آئی ای ٹی اور جے کیوشن سائیں اس میں تو یہ رہا پنا پہلا کیوشن سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں لگ دیتا ہوں اچھے سے ٹینسن مت لو تو یہ بول رہا ہے کہ وائی برابر ایکس مائنس کا ایکس سکوائر ہو تو وائی سکوائر کا ایکس سکوائر کے ساپے ایکس کے ساپے ایکس آو کلن کری آو کلن کری ٹھیک ہے اچھے جی یہ کیوشن بول رہا ہے دوبارہ سن لو یہ اپنا کوئی دے رکھا ہے وائی کمان دے رکھا ہے ویسے تو نورمل طریقے سے یہ وائی کمان دے رکھا ہے ایکس کے ساپے ایکس پوچھتا ہمیں پتہ ہے پتہ ہے لیکن ایکس کے ساپے ایکس تو ٹویلز ہولے بچے بھی کر لیتے ہیں اب کی بار مجھا ہے کہ ایکس سکوائر کے ساپے ایکس کر کے دکھاؤ اور اس بار وائی سکوائر کا بولا ہے وائی کہ نہیں نورمل طریقے کا ایکس کا ساپے ایکس پوچھتا ہے وائی سکوائر کا ایکس سکوائر کے ساپے ایکس کرو تو یہ تھا اپنا کیوشن تو کرئیے کس کس کو آتا ہے دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس زیادہ نہیں ماتر تیس سیکنڈ کا سمیہ ہے اس میں ٹھیک ہے تو چلیے کرو اسٹارٹ پھر میں بتاؤں گا آپ کو یہ تب تک میں ایک گائنہ سننے تا ہوں تو چلیے کیوشنز کو کرتے ہیں تو بھوڑا جی کا کہنا تھا سامن چل رہا ہے اس لیے سن لیا میں تو چلیے کیوشن کرتے ہیں جس کو آ گیا ٹھیک ہے نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں کیسے کرتا ہے؟ ٹھیک ہے کیوشن کو دیکھو اپنے پاس ایک تو دے رکھا ہے وائی سیکوائر ایک دے رکھا ہے ایکس سیکوائر ٹھیک ہے دو ٹرم دے رکھی ہے تو وائی سیکوائر کا x سکوائر کے ساپس کرتے ہیں تو y سکوائر کو مان لیتے ہیں u جو دے رکھا ہے نا اس کو مان لیتے ہیں دوسرا کہ x سکوائر x سکوائر کو مان لیتے ہیں v کوئی بھی کیوں سنائے سب سے پہلے u اور v مان لیا کرو ٹھیک ہے اس کو جیسے u اور v مان ہو گی آپ تو اس کا کریں گے ہم کیا d u کیونکہ y سکوائر کا x سکوائر کے ساپس کر رہا ہے تو d y سکوائر کا ڈی ایکس سکوائر کے ساپ ایکس کرنا ہے کل ملار بات یہ ہے اس کا مطلب ہو گئے اپنے پاس کیا ڈی ایو بائی ڈی ایکس کر لیتے ہیں سیمپل بات ہے کہ کیا ہمیں گیاد کرنا ہے ادھر لکھ دیتا ہوں میں سوری ڈی ایو بائی ڈی وی یہ ہمیں گیاد کرنا ہے کیونکہ ایکس دیکھو جس کے ساپ ایکس کرنا ہوتا ہے اس کو نیچے لکھتے ہیں اس نے کیا بولا x² کے ساپکس کرنا ہے x² کے ساپکس بولا ہے اس سے ساپکس بولا ہے تو میت salute 니چے لکھ دیا ہم نے کیونکہ ویچھے بھیでしょう dy by dx ہوتا ہے یہ بھی تو x کے ساپکس ہوتا ہے x ہے تو اس بار اسکوائر کا بولا ہے تو v معنی ہے تو ڈی و ہمیں بٹے ڈی وی گیاد کرنا ہے تو یہ کرتے ہیں گیاد کیسے کرتے ہیں چلیے تو ہم کری لیتے ہیں اپنے پاس u ہے u برابر u2 y کا معنی کیا ہے y کا معنی ہے x minus x square ہے x minus x square y کا معنی u برابر ہے y اور y کا معنی ہے x minus x square x square اور اس کا بھی square کیونکہ یہ تو total y ہے یہ تو y ہے اور اب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے یہ یہ Y سکوائر چاہیے تو Y سکوائر لکھ دیا Y کماند X ونس X سکوائر ٹھیک ہے اتنا لکھ دیا ہم نے اور اس کے بعد V V ہے X سکوائر یہ ایسے کی چلو دیوں گیاد کرتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ ہمیں مان کس کا چاہیے دیوں وائی ڈی ایکس کا چاہیے تو دیوں گیاد کرتے ہیں سب سے پہلے ڈی ایو تو اس کو سب سے پہلے کھولتے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں اس کا کھولنے پر آئے گا X سکوائر پلس کا X کی پاور فور مائنس کا 2 X کیو ٹھیک ہے یہ اس کو کھول لیا ڈی ایو چاہیے ڈی ایو کا مطلب ہوتا ہے کہ آؤ کلن کرنا اس کا آؤ کلن کرتے ہیں کس کا پوری ٹم کا آؤ کلن کرتے ہیں X سکوائر کا آؤ کلن کیا آگیا X سکوائر کا آؤ کلن آگیا 2 X ہوگا X سکوائر کا X سکوائر کا ہوگا 2 X اگلہ X کی پاور فور 4 X کیوب ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اگلہ والا کیا ہے 6 X سکوائر ہے یہ تو ہو گئے ڈی ایو کا مان آگیا őکے بچو جی یہ تو اپنے پاس ڈی ایو کا مان آگیا اب آتے ہیں ڈی ایس جات کرتے ہیں وہ ڈی وی ڈی وی v کیا ہے v ہے X سکوائر اس کا کرتے ہیں اس کا کریں گے تو 2 X آگیا اس کا مان ڈی ایو بائی ڈی ایکس یہ ڈیو بائی ڈیو کر لیتے ہیں میں تو یہ تو ڈیو ہے اور یہ ڈی ایکس ہے تو کچھ نے ڈیو بائی ڈیوی چاہیے نا تو یہ یہ بیچ میں لگا دیا یہ ہو گیا پھر بھی نہ سمجھنا اتمال اکسے لکھ دیتا ہوں ہمیں چاہیے ڈیو بائی ڈیوی تو بول سکتے ہیں اوپر والے میں دو کومل لیتے ہیں دو ایکس ہی کومل لیتے ہیں نا ساتھ ہی ٹو ایکس کومل لیتے ہیں ہم ڈو ایکس کو ملیا ون پلس کا ٹو ایکس سکوائر ما اینس کا ڈری ایکس بٹрь نیچے کیا ہے ڈو ایکس ہے ٹو ایکس یہ ڈو ایکس کٹیا بس یہ اوپر والا بچائے واں پلس کا ٹو ایکس اسکوائر ما ڈری ایکس یہ تھا پنا ٹ کسن سنوائے but یہ آنسر ہو گیا کونسا آنس ہے ہے اس کا ون آنسر یہ آگیا ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے آنسر جی والے بچوں کیسے ہیں بس سمپل ہمیں اتنا پتا ہونا چاہیے کہ دیکھو ویسے تو نورمل پوچھتا ہے کہ وای ایکس کے ساتھ اس بار کیا پوچھ لیا وای سکوار کا ایکس سوائر کے ساتھ ایکس تو ہم نے کچھ نہیں کیا بلکل سمپل بات کو فولو کیا تک کیا جو جو بول آنا جس کا جس کے ساتھ ایکس بولتا ہے اس کو یوں اور وی مال لیتے ہیں تو وای سکوار ہے وای سکوار کا ایکس سکوار کے ساتھ وای سکوار کو یوں مانا ایکس سکوار کا وی مانا اور ڈی یوں بائی ڈی ہمیں گیاتے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسی تھا ایسی مطلب یہ ٹرم امپوٹینٹ ہے کون کونسی ٹرم یہ ٹرم امپوٹینٹ ہے ان کو ہمیں لکھتے ہیں یہ اتنا سمجھ میں آگا ہے تو آگے سول کر لیں گے ٹھیک ہے پہلا کیوسنس اپنا یہ کس کس کو سمجھ میں آیا تو اچھی بات ہے نہ بھی آیا تو کوشش کرے اور سمجھنے کی کیونکہ جی والے کے لیے تو بہت سیمپل آئی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا پہلا کیوسن اب آتا ہے دوسرا کیوسن یہ رہا دوسرا کیوسن وہ ہی آپ کے پاس ٹائم دیا جاتا تھوڑا بہت سولے بار خود سے کرے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اوکے چلو تو کرو اگر کوشش کر لیا تو اچھی بات ہا کرتا ہے نہیں کیا تو دیکھ لو میں سمجھا دیتی ہوں اس کو کیسے کرنا ہے اوپر دے رہا ہے سائن کی پاہر ایٹ ایکس مائی کوس کی پاہر ایٹ ایکس بٹے ون میں منس کا تو سائنر اسکوار ایکس کوس سکوار ایس یہ ہمیں کیسے دے رہا ہے اس کا ہمیں کیا کرنا ہے انٹیرگرل کرنا ہوں سماکلن کرنا ہے تو سماکلن کرتے ہیں تو اوپر والی دیکھو اوپر والا ہے سائن کی پاور ای ٹیکس مائنس کا کوس کی پاور ای ٹیکس یہ ہے مطلب اے مائنس کا بی ہے نا اے کی پاور این مائنس بی کی پاور این اے کی پاور این مائنس کا بی کی پاور این یہ ہے یہ ٹرمز یا بول سکتے ہیں اے سکوائر مائنس کا بی سکوائر کیسے اے سکوائر چلو تو سکوائر میں سمجھا دیتا ہوں اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اس کو سائن کی پاور فور کا اسکوائر سوری ایک منٹ سائن ایکس کی پاور فور کا اسکوائر مائنس کا کوز کی پاور فور ایکس کا اسکوائر ٹھیک ہے یہ اسکوائر ہے ٹھیک ہے ایک منٹ اسکوائر لے کے دیتا ہوں اچھا یہ اسکوائر ہو گیا اب آگئے نے a²-b² a²-b² کیا ہوتا ہے a²-b² 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 تو اس کو لکھ سکتے ہیں ایک منٹ بلیک سے اس کو لکھیں گے ہم سین کی پاور a²-b² 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 اچھا اس کو ایسے لے سکتے ہیں تھوڑا ہی در لگا دیا میں نے اچھا اور اے پلس بھی اے مائنس کا بھی مطلب ہوتا ہے سائن کے پاور فور ایکس مائنس کا کوس کی پاور فور ایکس اس کو لگ سکتے ہیں ابھی تک سائن کی پاور ایٹ ایکس مائنس کوس کی پاور ایٹ ایکس کو کھول رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹم سی سکھی اس کو واپس کھولتے ہیں جو سمپل کر رہا ہوں سارا چیز اپنے پاس یہ مان آگیا اس کا پھر اور کھول لیتے ہیں جیسے اس کو کھولیں گے میں صرف اس کو کھولنا سکھا رہا ہوں سائن کی پاور ایٹیکس کو تو جیسے اس کو کھولیں گے تو چلو اس کی بات کرتے ہیں کس کی اپنے پاس اس کو ایک ٹم میں بناتے ہیں کون سی ٹم میں بناتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں سائن سکوائر ایکس پلس کا کوس سکوائر ایکس ٹھیک ہے کا اسکوائر مائنس کا ٹو سائن ایکس کوس ایکس یہ کس کا ہے یہ اس کو کھولا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کو کھولنے پر یہ بن سکتا ہے کھول لیں گے نا اب تو طریقے سے آپ کو سمجھ رہا ہے کیونکہ اے سکوائر مائنس کا بی سکوائر اے سکوائر پلس میں بانیس کا بھی سکوائر پھر اعتر پلس کا ٹو سائن ایکس کوس ایکس ٹو سائن سکوائر ایکس ہو رہے ہو سیکوائر ہزر ہیں ایس کو آرہے اس کو کھولیں گے تو جب کٹا پیٹے کریں گے اس میں پلس کا ٹو سائنس سکوار ایکس کو سسکوار ایکس آگا یہ مائنس کا ہے دونوں کٹ جائیں گے تو یہ ٹام آ جائے گی کون سی یہ ٹام آ جائے گی واپس اس کو کھول دیا اور دوسری ٹام کیا ہے اس کی دوسری ٹام یہ بچی تو یہ بچی تو اس کو کرتے ہیں سائنس کی پاور فور ایکس ہے پاور فور ایکس منس کا کوس کی پاور فور ایکس ٹھیک ہے یہ آ گیا یہ ٹام آئی تھے اپنے پاس اب واپس آگے سول کرتے ہیں اس کو جیسے اس کو سول کریں گے اس کو کیا لکھیں گے اس کو لکھ سکتے ہیں وہ اسی کی طرح a پلس b a مانس b کی طرح تو اس کو لکھیں گے اب کی بار کس کو صرف سائن کی پاور 4x مائنس کا کوس کی پاور 4x کو ہم لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں سائن سکوائر ایکس مائنس کا کوس سکوائر ایکس ٹھیک ہے a پلس b a مانس b اور پلس میں کیا آئے گا سائن سکوائر ایکس پلس کا کوس سکوائر ایکس ٹھیک ہے یہ ٹم آگئی اس کی اوکے سائن سکوائر ایکس پلس کا کوس سکوائر ایکس یہ آگئی اب بات آتی کس کی یہ اس ٹم کی بات بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اس ٹم کو کھولنے پر تو اب ہمیں پتا ہے کہ یہ تو a1 ہوتا ہے یہ تو گناہ ہو جائے گا اور یہ کس کا ستر ہوتا ہے تو آگیا کوشٹ 2x ٹھیک ہے ٹوٹل کا تو اب آتی ہے بات اس کی کس کی اس کی یہ بعض تو سکوائر x سائن سکوائر x کوشی سکوائر x کا معن ہے تو اس کا بھی معن کتنا گیا اس کا بھی معن آگیا 1 ٹھیک ہے اس کا معن 1 آگیا تو اپنے پاس معن کہ کیا بچا اپنے پاس بچا اپر تو بچا 1 – سائن سکوائر x کوش سکوائر ایکس ٹھیک ہے اپنے پاس ٹوٹل مان بچا ہے کیا کیا ون مائنس کا ٹو سائن سکوائر ایکس کوش سکوائر ایکس یہ تو گناہ لگوالی ٹم بچی اور ایک یہ بچا مائنس کا کوش ٹو ایکس یہ ہمیں بچا اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے نا تو میں اس کو پورے کو صحیح طریقے سے یہ کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا سیڈ میں اوکے یہ تھوڑا الگ میں نے اس کو کر دیا اور اب بات آتی ہے ان کی کیو سن کو سول کرنے کی ٹھیک ہے کیو سن کو سول کرتے ہیں تو سائن کی پاور ایٹ ایکس مانس کو اس کی پاور ایٹ ایکس کو ہم نے کھولا ہے ایسکوائر مانس کا بیسکوائر میں کھولا ہے اس کو پورے کو کھولا ہے جیسے جیسے تو یہ ہم نے سول کر کے دکھا دیا آپ کو لاشٹ میں اپنے پاسٹا میں یہ آئیے تو سائن کی پاور ایٹ ایکس کو کیا لکھ سکتے ہیں سر ہم لکھ سکتے ہیں ون مانس کا ٹو سائن سکوائر ایکس سر کوش سکوائر ایکس یہ تو سر ایک ہے ایک گڑا میں ہے سر مانس کا کوش ٹو ایکس یہ آگیا بٹ ہے نیچے کیا ہے ون مانس کا ٹو سائن سکوائر ایکس کوش سکوائر ایکس یہ سر دیکھ لو اچو اس سے یہ گیا پورا کیا بچا اپنے پاس اپنے پاس بچا مانس کا کوش ٹو ایکس ٹھیک ہے سیمپل بات ہے یار مانس کو وہ ٹنک والے کو باہر نکال لیتے ہیں اور کوش ٹو ایکس کا کیا ہوتا ہے سائن ٹو ایکس ہے سائن ٹو ایکس ہے اور ٹو بٹ بٹا میں آ جائے گا پلس کا سی یہ ہی آنسر ہے اس کا کیو سن سماکلن سیمپل ہے سماکلن تو کس کا کیا ہم نے دیکھو آپ بھی بتا دو کہ سر سماکلن تو ہم نے کوش ٹو ایکس کا کیا ہے کوش ٹو ایکس کا تو کوئی بھی بتا دے گا ایک باری والے بچے سے پوچھے دسی والے بچے کو بھی اگر سماکلن آتا ہوگا نا کبھی دیکھا ہو تو وہ بھی بتا دے گا جب بتا یہ کوش ٹو ایکس کا ہوتا ہے سائن ٹو ایکس بائی ٹو ہوتا کیوں سے نا تمہارے پاس ایکسی سکوئر بٹ ہے اے کی پاور سکس اور ایکس کی پاور سکس اور اس کا بھی کیا ہے روٹ دے رکھا اس کو ہے ٹھیک ہے اور یہ پورا ہے کیا اس کا یہ پورا ہے سما کلان اس کو سون کرنا ہنٹ میں دے دیتا ہوں آپ کو کیونکہ ہنٹ بھی نہ تو پھر کیسے کان چلے گا پہلے خود سے نکالنے کوشش کرنا اگر نہ سمجھ میں آیا تو میں ہنٹ دے دیتا ہوں ہمیں جو ایکس ہے نا ایکس ہے اس کو کیا لکھنا ہے میں آپ کو وہ سمجھا دیتا ہوں کبھی بھی یاد رکھنا یہ ٹرم ہے نا یہ ایک کی پاور سکس ہمیں سے لہاں رکھنا ایکس میں بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم نکال سکے اس کو باہر ٹھیک ہے تو کیا ڈالیں ہم ایکس کی جگہ تاکہ ایک کی پاور سکس آجا ہے تو ایکس کیوب ہے نا اپنے پاس ہے کیونکہ اوپر والے ٹرم کو بھی دیکھنا یاد رکھنا ہے تو ایکس کیوب برابر ڈال سکتے ہم کیا ایک کیوب سائن ٹھیٹا یہ پٹ کر کے دیکھنا ایکس کی جگہ ایکس ہے نا ایکس کیوب برابر ہم نے ڈالا ہے ایک کیوب سائن ٹھیٹا چلو میں بھی آئے چلو میں کر کے دکھائے دیتا ہوں نا جیسے ہم اس کا سماکلن کرتے ہیں نا اس کا اکلن کریں گے تو اس کا اکلن آئے گا تھری ایکس سکوائر اس کا کیا آئے گا ایک کیوب اور سائن ٹھیٹا کا کیا آتا ہے کوش ٹھیٹا آتا ہے اپنے پاس اوپر کیا ہے دیکھو یہاں پر یہاں پر اثر ایکس سکوائر ہے تو ہمیں ایکس سکوائر کا مان چاہی ہے ایکس سکوائر کا مان چاہی نا تو یہ ایکس سکوائر آگیا اور ایک کیوب کوش ٹھیٹا بٹہ تھری یہ ایکس سکوائر کا مان تو یہ ایکس سکوائر دی ایکس سور یاں پر ڈی ایکس بھی ہے ساتھ ساتھ ٹھین ہے اور یہ ڈی ٹھیٹا ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے یہ ڈی ٹھیٹا ہو گیا یہ ہے اپنے پاس تو ایکس سکوائر ڈی ایکس کیا ہے یہ یہ میں صحیح سے لکھ دیتا ہوں اس کو یہ تھا یہ اس کا اوکلن کریں گے تو 3 x square dx اس کا کریں گے یہ اپنے پاس x square dx کا یہاں پر یہ dx ہوتا ہے کبھی بھی یاد رکھ لیں اس میں dx ہوتا ہے رپ والا رپ میں لکھاتا میں نہیں کبھی تو اس کا تھا یہ تو dx ساتھ ہے تو اپنے پاس x square dx کا معن کیا گیا یہ معنی آگیا اے کیو کوش ٹھٹا بٹے تھری ڈی ٹھٹا آگیا پٹ کرتے ہیں سر کرتے ہیں سر بلکل کیوں نہیں پٹ کریں گے یہ کیوشن کو ادھر لے لیا میں نے اچھا جی اور اب کرتے ہیں سول کیوشن کو ٹھیک ہے ادھر دیکھو یہ ہو گیا سماغلان x square کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں x square کی جگہ الگ سے لکھ دیتے ہیں x square اوپر تھا نا اس کا الگ سے لکھ دیتے ہیں کیا a cube کوش ٹھٹا بٹے تھری ڈی ٹھٹا اب بچا under root والی term under root میں a6 ایسے کیا سی مائنس کا x کی پاور 6 کو کیا لکھ سکتے ہیں اس کا سکوار کر دیتے ہیں بھائی سمپل ہے اس کا سکوار کر دیتے ہیں x cube کا سکوار کریں گے نا تو 6 ہو جائے گا تو کیا لکھیں گے a cube سائنس ٹھٹا کا اس کو آئے یہ ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ 1 ہے جیسے اس کو کریں گے تو ایک کی پاور 6 ہے اس کو باہر نکالتے ہیں روٹ سے جیسے باہر نکالتے ہیں تو 1 اپون میں ایک کی پاور 3 آ گیا ٹھیک ہے سمپل بات ہے ایک کی پاور 3 باہر آ جائے گا اوپر کیا بچا اوپر بچے سر ایک کی پاور 3 کوش ٹھٹا بٹے اس میں کیا بچا سر under root 1 مائنس کا under root 1 مائنس کا کیا بچا ہے سائن ٹھٹا بچا ایک کی پاور 6 جیسے ہی کوئن نکالا تو 1 مائنس کا سائن سکوائر کا ٹھٹا بچا ٹھیک ہے ایک کی پاور کیوب سے ایک کی پاور کیوب کٹا ٹھیک ہے اور آپ کو اگر یہ پتا ہوں اگر اتنی عقل ہوگی آپ کو میرا مطلب یاد ہوگا سوری ہے نا تو سائن سکوائر کا ٹھٹا یہ ستر کہیں پڑا ہوگا پلس کا کوش سکوائر کا ٹھٹا ایک وال ٹو 1 ہوتا ہے جیسے اس کو کریں گے 1 مائنس کا یہ سائن کو ادھر بیجیں گے تو 1 مائنس کا سائن سکوائر کا ٹھٹا ایک وال ٹو ہوتا ہے کوش سکوائر کا ٹھٹا اور جیسے اس کو under root میں لگا دیتے ہیں تو اس کا یہ اس کا بھی under root ہوگا اس کا under root تو یہ کوش ٹھٹا ہے تو یہ دیکھو اس کو ریڈ میں لگ دیتا ہوں تھوڑا تھوڑا آپ کو یاد رہے گا بھائی یہ ستر کا یو جگیا تھا ہم نے اور اس کو جیسے کریں گے اپنے پاس کیا آیا کی ایک کیوب سے ایک کیوب کٹا اوپر کیا بچا کوش ٹھٹا بچا اور نیچے بھی کیا بچا کوش ٹھٹا بچا ڈی ٹھٹا اس سے یہ کوش ٹھٹا گیا تو اپنے پاس سماکرن میں کیا بچا اثر ون بچا ون ڈی ٹھٹا اور ون ڈی ٹھٹا کا آتا ہے ٹھٹا ون ڈی ٹھٹا کا کیا آتا ہے ٹھٹا سمپل بات ہے ون ڈی ٹھٹا کا کیا آتا ہے ٹھٹا آتا ہے اچھے جی اور اس کو تھوڑا سا کیسی مول کر لیتے ہیں اب دیکھو اگر آپ ایک چیز ہم نے ٹھٹا بول رہے ہیں ساتھ ساتھ اس میں دیکھو یہ تھری تھا دیکھو یہ یہ تھری ہم نے بول دیا تو بھار نکال لیتے ہیں اس کو ون بائی تھڑ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو یہ تھری ہو گیا تو یہ ون بائی تھری ہو گیا ٹھیک ہے تو ون بائی تھری ساتھ چل رہا ہے فیلال ابی بھی کہاں چلے گا چلوا دیتے ہیں ابھی اس کو جیسے ہی اور کریں گے اس کو سول کریں ہم نے تو ون بائی تھری ٹھٹا ٹھیک ہے اس کو جیسے ون ڈی ٹھٹا اس کو جیسے سول کریں گے تو ون بائی تھری ٹھٹا پلس کو سی اب بات آتے ہیں سر ٹھٹا کہاں سے لائے دیں آپ کو تو دیکھئے ٹھٹا وہیں سے نکالتا ہے جہاں سے ہم نے اس کو مانا تھا کیا مانا تھا ہم نے ٹھٹا میں دیکھو یہ رہا ادھر سے لیتے ہیں ہم ٹھٹا کا مان یہ جو مانا تھا ہم نے یہ رہا یہاں سے ٹھٹا کا مان نکالتے ہیں ٹھٹا کا مان یہاں سے نکالیں گے نا تو ایکس کیوب مائنس کا ایک کیوب برابر ہے سائن ٹھٹا ٹھیک ہے ادھر بیجیں گے جیسے سائن انورس ایکس کیوب مائنس کا ایک کیوب یہ برابر کیا یہ ٹھٹا یہ برابر آگئے سری ٹھٹا برابر یہ جیسے یہ ٹھٹا کمان نکالتے ہیں نا سائن ادھر ہو کا انورس ہوجاتا تو سائن انورس ایکس کیوب مائنس کے ایک کیوب کا کیا تھا اس کے پاس ٹھٹا کمان تھا ٹھٹا کا ایک کیوب پلس کا سی اوکے یا کہیں گل کہیں گڑ بڑ دیکھ رہی ہے یار مجھے اوکے کہیں گڑ بڑ دیکھ رہی ہے بلکل دیکھ رہی ہے سمجھ میں آ گیا مجھے کہاں چاہاں دیکھ رہی ہے یہاں دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھو اپنے پاس ہے ایکس کیوب برابر ہوتا ہے ایک کیوب سائن ٹھیکٹہ یہ ہے یہ ادھر جائے گا تو مانے سے نہیں باغ میں جائے گا تو ایکس کیوب بٹر ایک کیوب برابر ہے سائن ٹھیکٹہ ٹھیکٹہ مانیں کریں تو انورس کو ادھر بھیجیں گے تو سائن انورس آگیا کیا ایکس کیوب بٹا ایک کیوب برابر ٹھٹا یہ معنی آیا یار اپنے پاس تم بھی بتا دیا کرو ہم بھی گروہ جی ہیں بھولی جاتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہے تو یہ کیا معنی آیا اپنے پاس ایکس کیوب بٹا ایک کیوب ایکس کیوب بٹا ایک کیوب یہ آنسر تھا آنسر دیکھو اس کیوسن میں تھا کیا امپورٹنٹ بات ماغر آپ کو بتاؤں اس کیوسن میں امپورٹنٹ یہ ہی تھا یہ کیوسن تھا اپنے پاس ٹھیک ہے یہ کیوسن تھا اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم اس کو کیا معنی ایسا یہاں پر کیا معنی یہاں پر تاکہ اس کو سول اپر والا ایکس سکوائر بھی کر جائے تو دیکھو نیچے ہم نے مانا ایکس کیوب برابر ہوتا ہے ایک کیوب سینٹ ٹھیک ہے اس کو سول کیا ہم نے ادھر جیسے اس کمان پٹ کیا تو سول کر کے نکال لیا باقی کا تو گٹ گیا سماگلان تو سیمپل سماگلان تھا ہی کس کا سماگلان تو ایک کا تھا ماتر ہے نا سماگلان اس ایک کا ہے تو تھا ایک کمان ٹھٹا ہوتا ہے کسی بھی کونسٹیٹ کمان ایکس ہوتا ہے میں ہوتا ہے تو ٹھٹا ہی ٹھٹا ہو جائے گا تو یہ کس کی تک کیوسن کو کیسے سمجھ کر کے کیسے کیا جائے تھا اگر ایک ساکہ پچھلی والے کیوشن میں کیا تھا سینٹ سینٹ کپاور ریٹ ٹیس ساکھ concentration کہ پچھلے والے کیوشن میں کیا تھا ہمیں ایسا وائی کا ایکس کے ساپ ایک سپوس تھا اس باروائی سکوار کے پوچھا جس جس کا پوچھے نے اس کو یوں اور وی مال لینا کسی بھی کیوشن میں آپ کو ہو جائے گا اس آل ٹھیک ہے تو یہ کچھ تین کیوشن تھے پسند آئے تو اچھی بات ہے لائک سیئر اور سبسکرائب کر دینا زیادہ زیادہ سیئر کرنا تاکہ آپ کے دوست بھی دیکھ سکے کیونکہ یہ چیلنج کیوشن ہے جی کے لیے زیادہ تر جی اور نیٹ وال جی نیٹ کا نام آگیا جی اور ایڈوانس اپنا کبھی کبھی ائر فورس میں پوچھ لیتا ہے پہ اتنا زیادہ نہیں پوچھتا لیکن پوچھ لیتا ہے اتنا ہارڈ بھی کیوشن نہیں تھے پوچھ لیتا ہے ائر فورس میں بھی ٹویلت میں بھی کبھی ایک بار پروو کراتا ہے ایگزامیک کیا بوک کیوشن دے دیگا اور اس کے برابر آنسر بھی دیدیتا ہے اس کو بولے گا پروو دیٹ اس کو ثابت کرو ٹھیک ہے تو خیلی کے بار یہ بھی کر لیتا ہے تو چلی آج ہی کلاس میں اتنا ہی اور ملتے ہیں نیکچ لیکچر میں کچھ اور کیوشن کو لے کر تب تک آپ ریشٹ کریے ٹھیک ہے ٹھینک یو